رحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے علم نحو کے تقریباً بیس قوائد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند رہیں گے اور فائدے کا کام دیں گے بہت زیادہ فائدے میں آئیں گے آپ کے سب سے پہلا قائدہ یہ ہے نمبر ایک جس جملے کا جزوے اول یعنی پہلا جز اسم ہو وہ جملے اسمیاں کہلاتا ہے مثلا زید قائم تو یہاں پر ایک جز ہے اور قائم ایک دوسرا جز ہے یہ پورا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر پہلا جز زید ہے اور دوسرا جز قائم ان ہے اور پہلا جز زید یہ اسم ہے تو اس کو ہم پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیاں ہے پورا جملہ یہ اسمیاں ہے اور جس جملے کا جزوے اول فیل ہو وہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے مثلا زارابہ زیدن تو یہ زارابہ زیدن یہ ایک پورا جملہ ہے اور اس کے اندر زارابہ ایک جز ہے اور زیدن ایک جز ہے تو دو جز سے مل کر ایک جملہ بنا ہے اور اس کا پہلا جز زرب ہے دوسرا جز زید ہے اور یہ پہلا جز جملے کا یہ ہے فیل ہے لہذا فیل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا ہے قائدے نمبر دو کے تحت یہ چیز تھی آپ کے سامنے زارابہ زیدن عمرن زارابہ یہ فیل ہے زیدن اس کا یہ فائل ہے اور عمرن اس کا مفہول ہے عام طور پر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے عربی کے اندر فیل بنیر ورو آتا ہے دوسرے نمبر پر یعنی فائل یعنی سبجیکٹ آتا ہے اور تیسرے نمبر پر یعنی مفہول یعنی آبجیکٹ آیا کرتا ہے اب قائدے اس کے ہم نے بیان کیا عام طور پر عربی کے اندر یہی قائدہ ہے کہ پہلے فیل آتا ہے پھر فائل آتا ہے پھر مفہول آتا ہے لیکن قائدہ نمبر تین میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کبھی کبھار مفہول اپنے فائل پر مقدم ہو جاتا ہے یعنی فائل سے پہلے مفہول آ جاتا ہے مثلا زارابہ عمرن زیدن تو یہاں پر دیکھیں کہ زارابہ یہ فیل ہو گیا اور عمرن یہ اس کا مفہول ہو گیا اور زیدن یہ اس کا فائل ہو گیا جبکہ مقام یہ تھا کہ زیدن جو فائل ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا اور عمرن جو مفہول ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتا لیکن کبھی کبھار مفہول کو اپنے فائل پر مقدم کر دیا جاتا ہے اور یہاں ایک بیان کر رہا ہے کہ اور کبھی بیق وقت مفہول دونوں پر مقدم ہو جاتا یعنی فیل پر بھی فائل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے دونوں پر مفہول کو مقدم کر دیا جاتا ہے مثلا عمرن زرابہ زیدن عمرن زرابہ زیدن تو یہاں دیکھیں کہ عمرن یہ مفہول ہے اور زرابہ یہ فیل ہے اور زیدن یہ اس کا فائل ہے تو یہاں پر عمرن جو مفہول ہے جس کا مقام سب سے لاشٹ میں تھا آنا وہ دونوں پر فیل اور فائل دونوں پر مقدم ہو گیا ہے اور کہیں گے کہ یہ عمرن مفہول ہے اس کو مقدم کر دیا جبکہ اس کا مقام موقع ہونا تھا پہلے نمبر پر زرابہ آنا تھا دوسرے پر زید آنا تھا تیسرے پر عمر آنا تھا لیکن کبھی قوار اس کا الٹا کر کے دونوں پر بھی مقدم کر دیتے ہیں اور کبھی ایک پر مقدم کر کے فائل پر بھی مقدم کر کے چھوڑ دیتے ہیں قائدہ نمبر چار کے اندر ایک بہت اہم چیز بیان کر رہے ہیں آپ کو تین نمبر میں یہ چیز بیان کی تھی کہ آپ کو مفہول فائل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے اور مفہول کبھی فیل اور فائل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے لیکن قائدہ نمبر چار کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ فائل اپنے فیل پر کبھی مقدم نہیں ہوتا یعنی فائل کو یا تو اہم دور پر یہ ہے کہ مفہول پر مقدم ہوتا ہے لیکن فائل اپنے فیل پر اور فائل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے کی مثال کے اندر دیکھا کہ مفہول اپنے فیل اور فائل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا امرن زرابہ زیدن تو یہ امرن جو ہے اپنے فیل زرابہ اور فائل زیدن دونوں پر مقدم ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ زیدن زرابہ عمرن کے فائل کو اپنے فیل پر مقدم نہیں کر سکتے یہ فائل اپنے فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اگرچہ مفعول دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے قائدہ نمبر پانچ کے اندر آپ کو ایک اچھی بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی جملے کے اندر آپ کے فیل فائل اور مفعول آ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ اور انداز ہے تو بیان فرما رہے ہیں قائدہ نمبر پانچ جملے فیلیہ کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت یعنی جملے فیلیہ اسے کہیں گے جس کی جملے کی جزوے اول فیل ہو جملے فیلیہ کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے فائل پھر مفعول اور پھر فیل کا ترجمہ کیا آتا ہے پہلے فائل پھر مفعول اور پھر فیل کا ترجمہ کیا آتا ہے مثلا زارابہ زیدن عمرن یہاں زارابہ فیل ہے اور زیدن یہ فائل ہے اور عمرن یہ اس کا مفعول ہے اور یہ پورا جملہ فیلیہ ہے کیونکہ جزوی اول اس کا فیل سے شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم فائل کا نام لیں گے یعنی ہم کہیں گے زید اور پھر اس کے بعد مفہول کو ذکر کریں گے یعنی عمر زید نے عمر اور پھر لاشٹ میں سب سے پہل لاشٹ میں فیل کا ترجمہ کریں گے اور ہم کہیں گے زید نے عمر کو مارا تو یہ مارا جی کی ترجمہ اس کا ہم نے لاشٹ میں ذکر کیا تو جملہ فیلیہ کے اندر ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فیل فائل اور مفہول ہیں تو سب سے پہلے فائل کو ذکر کریں گے اردو میں پھر مفہول کو اور لاشٹ میں فیل کا ذکر کریں گے تو زید نے عمر کو مارا یا زید فائل ہے اور عمر اس کا مفہول ہے اور زرابہ یہ اس کا فیل ہے جو لاشٹ میں آیا پھر اور اس کا فائدہ بیان کر رہا ہے کہ اردو ترجمہ میں اردو ترجمہ میں کیا کرتے ہیں اردو ترجمہ میں فائل کے ساتھ نے اور مفہول کے ساتھ کو لگا ہے دیکھیں فائل کے ساتھ نے لگا دیا ہے زید نے اور مفہول کے ساتھ کو لگا ہے تو جس کے ساتھ کو غیرہ لگیا ہے تو سمجھ جائیں گے وہ مفہول ہے اور جس کے ساتھ نے لگ کر کے آئے اردو کے ترجمہ میں تو ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے آگے یہ قائدہ نمبر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں قائدہ نمبر چھے اور قائدہ نمبر چھے کے اندر آپ کو ایک اور فائدہ کی بات بیان کر رہے ہیں کہ فیل جو ہے کبھی مضاف نہیں ہوتا فیل مضاف نہیں ہوتا مضاف ہونا وہ اسم کا خاصہ ہے لہذا فیل کبھی مضاف نہیں ہوگا بلکہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے لہذا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فیل کے لئے فعلو مضاف کر کے اور نہ ہی فیل پر جر آتا ہے مضاف ہونا اور جر ہونا یہ صرف اسم کا خاصہ ہے فیل نہ کبھی مضاف ہوتا اور نہ فیل پر جر آتا ہے سوائے اس کے ساکن کو حرکت دی جائیں جب ساکن کو حرکت دی جائیں تو ایسی صورت میں فیل پر جر آ جاتا ہے کیوں جیسے کہ ساکن کو جب حرکت دیں گے تو حرکت دیتے وقت جر آ جائے گا جیسے غولی بطی روم غولی بطی یہ ساکن ہے تا اور روم یہ اس کا فائل ہے اب اس کو ہم ساکن کو ملائیں گے اس سے اور روم سے تو یہاں تا جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ زبر کسرہ دے دیں گے جر دے دیں گے کیوں کیونکہ یہاں تا ساکن ہے اور علیف لام اس کے بعد بھی ساکن ہے تو ساکن جہاں استماعہ ساکن ہو اور ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے الساکن ادھا حرکہ حرکہ بالکسر تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے وہ کسرے کے دی جاتی ہے تو یہاں استماعہ ساکنین کے وجہ سے ساکن ہو رہا تھا تو اس وجہ سے یہاں ملانے کی صورت میں فیل کو یہاں کسرے کی جر کی جو ہے جر دے دیا گیا جتا پہ دیکھ رہا ہے ورنہ فیل تو ساکن فیل پر جر نہیں آتا تو فیل کے دو ہیں فیل جو ہے نہ مضاف ہوتا ہے اور نہ اس پر جر آتا ہے ہاں اگر تو ایسی صورت اگر آ جائے کہ فیل پر جر سوائے اس کے کہ ساکن کو جب حرکت دیں گے تو وہاں حرکت کسرے کی دے دیں گے کیونکہ ساکن ادا حرکہ حرکہ بالکسر ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرے کی دی جاتی ہے قائدہ نمبر سات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے قائدہ نمبر سات یہ ہے جملہ ہمیشہ مسند اور مسند علے کے ملنے سے بنتا ہے جملہ مسند ہمیشہ مسند اور مسند علے کے ملنے سے بنتا ہے لہذا جہاں پر مسند ہوگا اور مسند نہیں ہوگا یہاں جہاں صرف مسند علے ہوگا مسند نہیں ہوگا وہاں وہ جملہ نہیں بن پائے گا اور دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ صرف فیل جو ہے صرف مسند بنتا ہے مسند علے نہیں بنتا ہے اسم مسند اور مسندلے دونوں بنتا ہے حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسندلے لہذا کلام کے اندر اگر دو اسم ہیں تو وہ جملہ بن جائے گا اور کلام کے اندر اگر دو فیل ہیں تو جملہ نہیں بنے گا کیونکہ صرف مسند سے ہی جملہ نہیں بن سکتا جبکہ فیل صرف مسند ہوتا ہے اور اس کے لئے حاجت ہوتی ہے مسندلے کی لہذا مسندلے بنانے کے لئے اسم کی حاجت ہوگی جیسے کہ آپ مثال دیکھیں زہرابہ زہیدن زہرابہ زہیدن مثال دیکھیں زہرابہ یہ مسند ہے فیل ہے فیل کا کام صرف مسند بننا ہے اور زہیدن یہ اس کا کام ہے مسند ہلے بننا مسند کہتے ہیں حکم کو کہتے ہیں جس پر حکم کیا ہے اور مسند ہلے جس کی طرف اسنات کی جائے تو زہید جو ہے اسنات کی گئی اس کی طرف زرب کی تو اس کو ہنگے کہ زہرابہ یہ مسند ہے اور زہیدن اس کی طرف اسنات کی گئی یہ مسند ہلے تو یہ ایک فیل ہے اس کلام کے اندر اور ایک اسم ہے تو یہ اس سے جو ہے جملہ بن گیا لیکن کہیں صرف دو فیلوں جیسے زرابہ کتابہ صرف مانے تو وہاں صرف ہم جملہ اس کو نہیں کہہ سکتے اور وہ صرف فیل سے مسند سے ایک جملہ نہیں بن سکتا ہاں دو اسم ہے جیسے زیدن قائمون تو زیدن بھی اسم ہے اور قائم ان بھی اسم ہے تو ہم کہیں گے کہ پہلا والا زید وہ مسند علیہ ہے اور دوسرا والا قائم اسم ہے وہ مسند ہے اور زید کی طرف قائم کی کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے تو جملہ بن جائے گا تو جملہ ہمیشہ مسند اور مسند علیہ کے ملنے سے بنتا ہے خواہدہ نمبر آٹھ کے اندر ایک بہت اچھی مفید بات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے فرماتے ہیں مرکب مفید ہمیشہ پورا جملہ ہوتا ہے یعنی مرکب مفید اس جملے کو بھیتے ہیں جس سے پورا مخاطب کو سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے اور سننے والے کو کوئی انتظار باقی نہ رہے جبکہ مرکب غیر مفید کبھی جملہ نہیں ہوتا کہیں گے پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جزوے جملہ ہوتا ہے جیسے مرکب مفید کہتے ہیں مرکب مفید ایسا مرکب جو فائدہ مند ہو ہمیشہ پورا جملہ ہوتا ہے اور جبکہ مرکب غیر مفید کبھی پورا جملہ نہیں ہوتا جیسے مثال دیکھیں مرکب مفید کی آپ کہیں زید قائمون زید ایک جزوے اول ہے جملے کا اور دوسرا قائمون یہ جزوے ثانی ہے اور دونوں ملا کر کے یہ مرکب مفید ہے اور مرکب جو ہے کم سے کم دو کلمات مل کر کے مرکب بنتا ہے مرکب کے لئے کم سے کم دو کلمیں ہونا ضروری ہے اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے تو یہاں بس زید ایک کلمہ ہے اور قائمون ایک الگ کلمہ ہے زید قائمون زید کھڑا ہے زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے اس کے اندر اور اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ بھی حاصل ہو جا رہا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ یہ پورا مرکب مفید ہے اور دوسری مثال مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا جیسے مرکب توصیفی صرف کہہ دیں اور اس کے بعد خبر ذکر نہ کریں یا مرکب اضافی کے ذکر کریں اس کے بعد خبر ذکر نہ کریں جیسے ہم کہیں غلام زیدن زید کا غلام تو یہاں غلام زیدن یہ پورا جو ہے جملے کا کہیں گے جز ہے اور یہ ایک آدھا جملہ ہے اب اس کے بعد کچھ نہ کچھ انتظار ضروری ہے جس کو لانے کی حاجت ہے غلام زیدن کیا غلام زید کا غلام یعنی کھڑا ہے خوبصورت ہے جب تک ذکر نہ کریں گے مرکب پورا تام نہیں ہوگا اسی طرح ہم کہیں والادن جمیلن خوبصورت لڑکا خوبصورت لڑکا ابھی بھی یہ مرکب غیر مفید ہے تام نہیں ہے تو مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو یہ جملے کا جز ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا لہذا اس کے بعد جب تک کچھ ذکر نہیں کریں گے تب تک یہ پورا تام نہیں بنے گا تو اصل مرکب کی دو قسمیں ایک مرکب مفید دوسرا مرکب غیر مفید مرکب مفید پورا جملہ ہوا کرتا ہے مرکب غیر مفید آدھا جملہ ہوا کرتا ہے جب تک اس کے بعد پوری ذکر نہ کی جائے اسے مرکب جملہ پورا جملہ نہیں کہہ سکتے قائدہ نمبر نو کے اندر جو ہے مرکب اضافی کے بارے میں بہت اچھی چیز بیان کر رہے ہیں یہ چیز قائدہ نمبر نو یہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں غلام زیدن غلام زیدن زید کا غلام اس مثال میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف علے ہے تو یہاں اس مثال میں غلام یہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے زید کی طرف اور پہلا والا مضاف ہے اور دوسرا والا زید یہ مضاف علے ہیں اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مضاف پر جو ہے علف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی اور مضاف علے پر دونوں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تنوین بھی اور علف لام بھی لیکن بیق وقت دو چیزیں مضاف علے پر بھی نہیں داخل ہو سکتی ہیں لہذا جہاں پر مضاف علے پر علف لام داخل ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی اور جہاں تنوین ہوگی وہاں علف لام نہیں ہوگا یہاں جیسے زید پر یہ تنوین ہے تو یہاں علف لام داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ علف لام اور تنوین ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک ساتھ دونوں سے نہیں آ سکتی تو یہاں اس مضاف اس مثال میں غلام یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف علے ہے تو پہلے والے جس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے جس کو مضاف علے کہتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہو اردو کے اندر عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور عربی میں مضاف علے بعد میں آتا ہے لیکن اردو کے اندر مضاف علے پہلے آتا ہے اسی لئے ترجمہ کرتے وقت ہم نے زید کا ترجمہ پہلے کیا اور ہم نے کہا زید کا غلام یہ قائدہ بہت اہم ہے قائدہ نمبر نو ہم نے جو ابھی بیان کیا قائدہ نمبر نو کے اندر وہی قائدہ نمبر دس کے اندر بیان کر رہے ہیں قائدہ نمبر دس یہ ہے مرقب اضافی کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف علے کہلاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا غلام زیدن یہ مرقب اضافی ہے اور اس کے اندر پہلا جز یہ غلام ہے یہ مضاف ہے اور دوسرا جز زیدن یہ اس کا مضاف علے ہے قائدہ نمبر گیارہ قائدہ نمبر گیارہ کے اندر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مضاف علے کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر مضاف کا کیا جاتا ہے جیسے غلام زیدن غلام زیدن یہ مضاف ہے عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے مضاف ہے اور زیدن یہ مضاف علے ہے جو بعد میں آیا لیکن ترجمہ کرتے وقت مضاف علے کا ترجمہ پہلے کریں گے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں ہے جیسے کہ ہم کہیں غلام زیدن زید کا غلام تو ترجمہ کرتے ہو مضاف علے کا ترجمہ یعنی زید کا پہلے کیا اور غلام جو پہلا مضاف تھا اس کا ترجمہ بعد میں کیا ہم نے تو اردو اور عربی میں فرق ہے عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضافلے بعد میں جبکہ اردو کے اندر مضافلے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آیا کرتا ہے قائدہ نمبر بارہ بیان کر رہا ہے یہاں پر قائدہ نمبر بارہ یہ ہے نحب کا مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کا عراب اس کے عامل کے مطابق ہوتا ہے مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کا عراب اس کے عامل کے مطابق ہوتا ہے تو مضافلے جیسے کہ ہم کہیں اس سے پہلے ہم مضاف قائدہ ہمیشہ جیسے ہم کہیں غلام زیدن تو یہاں غلام زیدن میں غلام مضاف ہے زیدن مضافلے مضافلے یہ مجرور ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کا عراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے اگر اس سے پہلے عامل ایسا آئے جو مضاف کو فائل بنانا چاہتا ہے تو ہم اس پر مضاف پر زمہ دیں گے جیسے ہم کہیں جاہا غلام زیدن تو اصل اعراب کے اعتبار سے وہ مضاف کو دیکھا جائے گا کہ مضاف پر جیسا اعراب آئے گا ہم اس کو کہیں گے کہ حالت رفی میں تو ہم نے کہا جاہا غلام زیدن زید کا غلام آیا تو غلام کی جو میم ہے اس پر زمہ آیا تو ہم کہیں گے کہ جاہا عامل کا یہ فائل بن رہا ہے اور اس پر اعراب جو آیا وہ زمہ کی شکل میں آیا اگر ہم کہیں کہ اس پر پہلے عامل ایسا ہے جو مضاف کو مفہول بنانا چاہے تو اس کے حساب سے ہم کہیں گے رائی تو غلام زیدن اب میم پر جو ہے یہاں پر فتح آ جائے گا اور کہیں گے کہ یہاں پر عامل جو ہے اس سے پہلے رائی تو ہے جو فائل ہے اور اس عامل نے اس بات کا تغادہ کیا کہ غلام کو مفہول بنایا جائے اسی طرح کہا جائے مرر تو بے غلامی زیدن اب غلام پر میم پر کسرہ آ گیا اور کسرہ آ گیا اس سے پہلے عامل جو ہے مرر تو بی میں با آ گیا اور با حرف جر نے اس بات کا تغادہ کیا کہ غلام مضاف پر اعراب جو ہے وہ جرکہ دیا جائے لہذا اب اس پر کسرے کی صورت میں جو ہے اعراب آیا تو مضاف کا جو اعراب ہے وہ آپ نے دیکھا تینوں حالتوں میں بدلا جا زیدن وال غلام زیدن میں میم پر زمہ آیا رائی تو غلام زیدن میں میم پر فتح آیا مرر تو بے غلام زیدن میں غلام میم پر کسرہ آیا اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ اعراب کے اندر آخری حرف مطور ہوتا ہے کلمے کا اس پہ آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے اعراب کے اعتبار سے ہم غلام میم کو دیکھ رہے ہیں اور مضاف علی جو ہوتا آپ کا ہم نے کہا کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اگرچہ وہ غیر منصری وہ غیر منصری ہوگا لیکن غیر منصری پر یہ بات ہے کہ غیر منصری پر حالت جری میں کسرہ تو نہیں آتا لیکن فتح آتا ہے جیسے مرر تو بے عمرہ تو عمرہ جو ہے یہ عمرہ اس پر جو آیا حالت جری میں فتح ہے تو غیر منصری پر حالت جری میں کسرہ نہیں آتا فتح آتا ہے تو ہم نے مثالوں کے در یہ قائد نمبر آپ کو ذکر کر دیا قائد نمبر آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہے ہیں قائد نمبر تیرہ قائد نمبر تیرہ کے اندر آپ کو یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے مضاف اور مضاف علے کا ترجمہ کرتے وقت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے یہ مرکب اضافی ہے یہ کیسے پہچاننے گا تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں لفظ کاکی کے اپنا اپنی اپنے را ری رے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں تو لہذا جہاں پر عربی آئے وہاں پر کہیں را ری رے آگیا یا کاکی کے آگیا یا اردو کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے اس کے اندر کاکی کے وغیرہ آ رہا ہے تو وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں مضاف مضاف علے کی ترقیب ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہم مثال ذکر کریں لفظ کا غلام زیدن زید کا غلام کہا گیا ہے ہاں پر درمیان میں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے زید کا غلام ہے کہا گیا تو یہاں مرکب اضافی ہے مرکب اضافی کی ترقیب ہیں کی آگیا تو کی جب آئے گا جبکہ کوئی مونس ہو چیز میں جیسے ہم کہیں شاتو زیدن زید کی بکری زید کی بکری کی آگیا یہاں پر تو ہم کہیں گے یہاں پر مرکب اضافی کا ترجمہ ہو رہا یہاں ترقیب جو ہے مرکب اضافی کی ہے کی آگیا کہیں پر تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی مرکب اضافی کی ترقیب ہے اور یہاں ہم نے کیے کے ذریعے پہچان لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے میں کیا ہو مضاف عام طور پر جمع ہو تو کیے گا وہاں کا ذکر آئے گا جیسے ویلدانو زیدن زید کے لڑکے زید کے لڑکے تو یہاں پر ویلدانو زیدن میں زید کے لڑکے یہ ویلدانو مضاف ہے اور زیدن مضافل تو یہاں اس جملے ترجمے کے اندر کیے آگیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے کیے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہے یہاں پر یہ یہ مضاف مضافلے کا ترجمہ ہے اسی طرح اپنا آنے کے لئے وہاں ضمیر جو ہوتی ہیں وہ ضمیر کے اندر اپنا اپنے اپنی آتا ہے جیسے کہ جیسے کہا جائے کہ زرابہ زیدن والدہ یا کہیں والدی تو یہاں کہیں گے کہ زیدن زرابہ والدہ زید کو اس کے اپنے لڑکے نے مارا تو یہاں اپنا کے لئے ترجمہ کریں گے جیسے اپنا دوست آیا اپنا کام سیدن صدیقہ زید اس کا دوست ہے اور اپنے کے لئے عام طور پر صدیقی والدہ اس کا دوست تو اپنا کا عام طور پر ترجمہ یوں کریں گے جب کوئی ضمیر اس کی اسی کی طرف لوٹے تو یہاں عام طور پر کہیں گے جیسے زیدن صدیقہ زید اس کا دوست ہے زید اس کا دوست ہے اپنا دوست ہے زیدن صدیقہ تو اپنا اپنے کے لئے یوں پر ذکر کر لیں گے ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ ضمیروں کے دریئے اپنا اپنے کا ترجمہ کریں گے جیسے اپنے کے لئے اپنی طرف ضمیر لوٹائیں وہی والی تو اس سے ہم ترجمہ کریں گے اسی چیز کا میں ہوں متقلم ہے متقلم کی طرف ہم کریں گے اپنا کام جیسے میں کہوں شغلی میرا کام یا اپنا کام اور اپنی اپنی چیز اب چیز ملنا سے کوئی چیز تو اس کی طرف اپنا کہیں دیں گے جیسے کہ کہیں گے کتابی میری کتاب یا اپنی کتاب اور اس کے اگر کسی کی طرف کہیں تو وہاں پر بھی ذکر کریں گے کہ ایتینی مجھے تم دے دو کتاب کا اب یہاں کہیں گے کتاب کا ایتینی کتاب کا تم اپنی کتاب مجھے دے دو تو وہاں اپنی کا ترجمہ کریں گے وہاں مضافلے جو ضمیرے جہاں استعمال کریں گے ہم وہاں پر اپنے اپنے کا ترجمہ کریں گے اپنے کا ترجمہ کب کریں گے کہ جب کوئی جمع آ جائے اپنے دوست اپنے دوست صدیق انا ہمارے دوست یا اپنے دوست اس کا ترجمہ کریں گے تو قائدہ یاد رکھیں کہ لفظ کاکی کا جو ترجمہ ہوگا لفظ کا کا ترجمہ ہوگا مضاف واحد ہوگا تو اس طور پر کا کا ترجمہ ہوگا اور مضاف مذکر ہوگا مضاف مونس ہوگا تو کی وغیر آئے گا اس کے ترجمے میں اور کی کا ترجمہ اس طور پر ہوگا کہ جبکہ مضاف جمع ہو جائے بلدان ہو اور اپنا اپنی اپنے کا ترجمہ کرنے کے لیے جب کسی اس میں ظاہر کی اضافت کر دی جائے ضمیر کی طرف تو وہاں پر اپنا اپنی کا یا اپنے کا ترجمہ کریں گے جیسے والا دو ہو والا دو کا اس تیرا لڑکا یا والا دو میرا لڑکا اپنا لڑکا اور را ری رے کا وغیرہ ترجمہ کریں گے جبکہ ان کی اضافت کر دی جائے اس میں ظاہر کی اضافت کر دی جائے یا متقلم کی طرف جیسے کہیں رب بھی تو میرا رب را ہے اس کے اندر میرا میرا رب تو یہاں پر را آگیا اس کے اندر تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جو ہے ترقیب اضافی ہے یہاں پر بھی ری آگیا جیسے کہیں گے اس کے اندر اور رے آگیا جیسے رب بھی میرا رب اور رب بھی کا تیرا رب رب بھی رب بھی کی تیری رب بھی کا تیرا رب اور ری وغیرہ جو عام طور پر ترجمہ کے اندر آپ ذکر کریں وہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر ری کو کب ذکر کرنا ہے رے کو کب ذکر کرنا ہے وغیرہ کے الفاظ جو اس کے اندر آ جائیں تو اس طرح سے آپ ری رے وغیرہ کا ترجمہ کر دیں گے میرا میرے ہمارا تمہارے وغیرہ کا ترجمہ جو آ جائے تو وہ مصاف کے پہچاننے کا طریقہ ہوگا قائدہ نمبر چودہ بیان کر رہے ہیں قائدہ نمبر چودہ کے اندر اچھی بات بیان کر رہے ہیں مرکب بنائی کے دونوں جوز ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے اسنا عشرہ کے کیونکہ اس کا پہلا جوز مورب ہوتا ہے عربی میں گیارہ سے انیس تک مرکب بنائی کی مثالیں ہیں گیارہ سے انیس تک جتنے بھی عدد ہیں وہ مرکب بنائی ہیں اور مرکب بنائی کی تعریف یوں ہے کہ دو اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا حرف کسی حرف دوسرا ہے اس کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو شامل ہو جیسے کہ ہم کہیں احدہ عشرہ یا تیساتہ عشرہ وغیرہ کہ اصل میں احدوں وعشرن تھا اور دونوں اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا اور درمیان سے جو واو تھا اس کو حضف کر دیا گیا اور دونوں جوز یہ ہیں فتح بر مبنی ہوتے ہیں سوائے اسنا عشرہ کے پہلے جوز کے اسنا کے کہ اس کا عراب بدلتا رہتا ہے مورب ہے لیکن باقی جو گیارہ سے لے کر انیس تک جتنی بھی دھائی ہیں یہ گنتی ہیں گیارہ سے انیس تک ان کا عراب جو ہوتا ہے یہ دونوں ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں اور دونوں ہر حالت میں ان پر فتح ہی آتا ہے تو کہیں گے کہ مرکبے یعنی گیارہ بارہ کے پہلے جوز کو چھوڑ کر کے باقی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس انیس تک یہ سب کیوں گے مرکبے بنائی کہلائیں گے دو جوز تھے درمیان میں واو تھا اور واو کو حضب کر کے دونوں کو ایک اس منا دیا گیا اور دونوں جوز اب فتح پر مبنی ہیں سوائے اسنا عشرہ یعنی بارہ کے پہلے جوز اسنا کے کہ پہلا جوز اس کا پہلا جوز اس کا جو ہے یہ مورب ہوا کرتا ہے تو اس کو یہ مرکبے بنائی کہا کرتے ہیں قائدہ نمبر پندرہ کو بیان کر رہے ہیں قائدہ نمبر پندرہ یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک اکثر علماء کے نزدیک مرکبے منع صرف کا پہلا جوز مبنی برفتح ہوتا ہے اور دوسرا جوز محرب ہوتا ہے یعنی مرکبے منع صرف اسے کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو جیسے آپ کہیں بالا بکو معدی کربو یہ وغیرہ تو یہ کہیں گے ہم کہ منع صرف ہے یہ اور منع صرف یہاں بال ایک شاہر الگ اسم ہے اور بک ایک الگ اسم ہے اور دونوں اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہے اور اس کا اکثر علماء کے نزدیک مرکب منع صرف کا پہلا جوز مبنی برفتح ہے یعنی بالا بالا جو پہلا ہے اس پر بالا مبنی برفتح ہی رہا گیا اور بک یہ دوسرا جوز یہ مورب ہوتا ہے اس کا اراب ان کے نزدیک بدلتا رہتا ہے تو مرکب منع صرف اسے کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا ان کسی حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا بال یا ہم نے مثال دی بال کے تو یہ پہلا جوز جو ہوگا مبنی برفتح ہوگا اور دوسرا جوز مورب ہوا کرتا ہے قائدہ نمبر سولہ کے اندر ایک بہت اچھی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا مرکب اضافی کے بیان میں کہ مرکب اضافی میں ایک پہلا مضاف ہوتا ہے دوسرا مضافلے ہوتا ہے قائدہ نمبر سولہ میان کر رہے ہیں مرکب توصیفی یعنی مرکب توصیفی کہتے ہیں ہمیشہ موصوب اور صفت کے ملنے سے بنتا ہے پہلا والا موصوب ہوتا ہے دوسرا والا صفت ہوتا ہے عربی کے اندر موصوب پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے لیکن اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے اور موصوب بعد میں آتا ہے جس طرح ہم نے مضاف اور مضافلے کے بارے بیان کیا کہ پہلا عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے مضافلے بعد میں آتا ہے عربی اردو کے اندر مضافلے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے ایسی عربی کے اندر موصوب پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے جیسے ہم کہیں الولد الجمیلو تو الولدو یہ محصوف ہے اور جمیلو یہ اس کی صفت ہے یعنی محصوف کہتے ہیں کوئی کسی ذات پر دلالت کرے اور صفت کہتے ہیں جو کسی اچھے یا برا ہونے خوبی وغیرہ وصف پر دلالت کرے الولد الجمیلو خوبصورت لڑکا تو یہاں لڑکے کے اندر خوبصورت ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرقب توصیفی ہے اور پہلا محصوف ہے دوسرا صفت ہے لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور ہم نے یوں ہی کہا کہ اچھا لڑکا خوبصورت لڑکا یہ نہیں کہا لڑکا خوبصورت تو یہ یاد رکھنا کہ عربی کے اندر صفت سے ترجمہ کرتے ہیں خاص طور پر یہ بھی یاد رکھیں کہ محصوف صفت دونوں اعراب میں برابر ہوا کہتے ہیں محصوف پر اگر اعراب آ رہا ہے الفلام آ رہا ہے تو محصوف صفت پر افلام آ گا محصوف اگر نقرا ہے تو صفت بھی نقرا ہوگی اور محصوف اگر حالت رفی میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفی میں ہوگی محصوف اگر حالت نصیبی میں ہوگا تو صفت بھی حالت نصیبی میں محصوف اگر حالت جری میں ہوگا تو صفت بھی حالت جری میں ہوا گریے یہاں سے قائدہ نمبر سترہ ایک بیان کر رہے ہیں مرقب توصیفی کی ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہاں جو بیان کیے جا رہا ہے اس کے اندر وہ ہے اس میں موصول میں جو موصوف آ جائے اس کا ترجمہ کرتے وقت احسا ایسی کا وغیرہ کہا ہے گا نمبر سترہ مرکب توصیفی کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت لفظ سو ایسا ایسی آتے ہیں ایسا ایسی آتے ہیں جیسے کہ مثال دیں جاہا جاہا ولدن الَّذِي هُوَا قَائِمٌ اب یہاں پر ہم کہیں گے جاہا ولدن ایسا لڑکا آیا ایسا لڑکا ہے الَّذِي جو کہ ہوا قائمٌ جو کہ کھڑا الَّذِي قَائِمٌ جو کہ کھڑا آیا تو یہاں اردو میں ہم نے ترجمہ کرتے ہو ایسا کیا ترجمہ کیا تو پتہ چل گیا کہ یہاں جو ولد ہے یہ کیا ہے موصوف ہے اور یہاں ترقیب توصیف ہی ہوگی جو جاہا کا بعد میں فائل بنے گا یا ایسی کے لئے جب ہم ذکر کریں گے تو ہماری موصوف مونس ہوگی جیسے کہیں گے جاہا تِل بِنتُ الَّذِي قَائِمَتٌ الَّذِي قَائِمَتٌ ایسی لڑکی آئے جو کھڑی ہے تو یہاں پر قائمتٌ یا الَّذِي آنے سے جہاں ایسی کا جو ترجمہ کیا ہم نے اس کے اندر تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی جو ہمارا موصوف صفت کی ترقیب ہوگی اور الَّذِي موصوف بنے گا اور بعد والا جملہ مل کر کے اس کی صفت بن جائے گا تو ایسا ایسی کا وغیرہ کا ترجمہ اس کے یہاں کرتے ہیں اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے یہ تو موصوف صفت کے اندر ہوگا جبکہ موصوف بنے موصوف ایسا ہو اور اس کی خبر صفت بنتی ہو وہ عام طور پر اس میں موصول کے در یہ بنے لیکن عام طور پر جو اگر موصوف صفت صرف ایسی ہیں الولد الجمیل تو وہاں پر اس کے ترجمہ میں خوبصورت کا معنی اس طور پر کریں گے اور صفت پہلے ذکر کریں گے اور کہیں گے خوبصورت لڑکا خوبصورت لڑکی وغیرہ کا ذکر کر کے کریں گے اور صفت کا ترجمہ وہاں پر پہلے کیا جائے گا قائدہ نمبر اٹھارہ کے اندر ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مرقبِ اسنادی مصند اور مصند علی کے ملنے سے بنتا ہے مرکبِ اسنادی مسناد اور مسند علیہ کے ملنے سے بنتا ہے اسناد کہتے ہیں دو جملے کے درمیان ایسی نسبہ جس سے یہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائیں لہذا جہاں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو تو اس کو ہم مرکبِ اسنادی نہیں کہیں گے وہاں مرکبِ تام نہیں بنے گا اور اسناد وہی بنتی ہے جہاں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو اب اسناد کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مسنادی ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں پر ہم کہیں گے جہاں جملہ مرکبِ اسنادی کی پہچان یہ ہے قائدہ نمبر انیس کے اندر یہ چیز بیان کر رہے ہیں مرکبِ اسنادی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں لفظیں ہیں اور ہے آتے ہیں تو جہاں اس کے ترجمے میں ہے یا ہے آ جائیں وہاں پر ہم کہیں گے کہ مرکبِ اسنادی ہے اب ہے کا کہاں آئے گا وہاں پر جہاں پر بہت سارے جمع ہو لوگ تو وہاں ہے کا آئے گا جیسے ہم کہیں الولدانو قائمون لڑکے کھڑے ہیں تو یہاں کہیں گے کہ یہاں پورا جملہ اور اس کے اندر مرکبِ اسنادی ہے اور پہلا ولدان یہ مبتدہ ہے اور پہلا جملہ ہے جزوے اول ہے اور قائمون یہ جزوے ثانی ہے یہ اس کی خبر ہے اور یہاں مرکبِ اسنادی ہے جہاں ترجمے کے اندر ہے کا ترجمہ آ رہا ہے لڑکے کھڑے ہیں ہے کا ترجمہ وہاں آئے گا جہاں کوئی واحد ہو جیسے ہم کہیں زیدن قائمون زیدن جمیرن زید خوبصورت ہے تو یہاں ہے کا ترجمہ آئے اس کے اندر ہم یہاں بھی کہیں گے کہ یہ دو جملوں کے اندر دو کلموں کے اندر جو ہے یہ اسنادی ترقیب ہے اور یہ پورا حطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے زید خوبصورت ہے لہذا یہاں بھی کہیں گے کہ یہ اسنادی ہے تو جہاں اردو جملے کے اندر ہے یا ہے کا لفظہ آ جائے وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ مرکبِ اسنادی ہے اور پورا جملہ تام ہے مرکبِ ناقص نہیں ہے قائدہ نمبر بیس نحف کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کلمے کا عراب عامل کے مطابق تبدیل ہو جائے وہ مورب ہوگا اور جس کا عراب عامل کے مطابق تبدیل نہ ہو وہ مبنی ہوگا جس کا عراب عامل کے مطابق تبدیل ہو جائے وہ مورب ہوگا اور جس کا عراب عامل کے مطابق تبدیل نہ ہو وہ مبنی ہوگا جیسے کہ آپ مثال لیں جاہا زیدن پہلا جاہا عامل آیا تو اس نے زید کی لاشت میں دو تنوین دی زمبہ دیا تو ہم کہیں گے کہ اس پہ عراب زمبہ کا آیا پھر اس کے بعد رائیتو آیا یہی عامل تو اس نے جو ہے اب زیدن پڑھیں گے تو اب یہاں زیدن کو اس نے دو زبر دیا تو تنوین دو زبر کی صورت میں دی تو ہم کہیں گے یہاں پر یہ زید مورب ہے تیسری مثال مرر تو بے زیدن یہاں پر اب با یہاں پر مرر تو بے زیدن میں با عامل آیا اس نے زید کو اب یہاں پر تنوین دو کسرے کی صورت میں دی دو جر کی تنوین کسرے کی صورت میں دی تو یہاں تینوں حالتیں دیکھیں کہ زید کے حالت بدل لائیے پہلے میں جا اب آیا تو زیدن ہوا رائی تو آیا تو زیدن ہوا اور تیسری مثال میں مررتو بے آیا تو وہاں زیدن ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہاں تینوں مثالوں کے اندر یہ زید کیا یہ مورب ہے اس کا عراب بدل نہاں عامل آنے سے اگر اسی ہم جا رائی تو اور مررتو بے کو اگر کہیں اور جگہ رکھتے ہیں اور جہاں نہ چینج ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ مبنی ہے جیسے کہ ہم کہیں جا ہا اولائے رائی تو ہا اولائے مررتو بے ہا اولائے تو یہاں جا رکھا تب بھی ہا اولائے ہے مررتو رکھا تب بھی ہا اولائے ہے تو یہاں تینوں صورتوں میں ہا اولائے ہے اور اس کا جا عامل آنے کے ویسے رائی تو عامل آنے کے ویسے اور مررتو بے میں با عامل آنے کے ویسے کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے ہا اولائے کے اندر تو ہم کہیں گے کہ یہ ہا اولائے مبنی ہے تو اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جہاں عامل آنے سے کہیں تبدیلی آتی ہے مورب اب تو وہ اس کو کہیں گے جس اسم کے اندر وہ مورب ہوگا اور جس اس میں کے اندر تبدیل ہی نہیں آتی ہے چاہے وہ کوئی سا عامل آ جائے تو وہاں ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے تو یہ ہم نے جو آج نہب کے بیس قوائد آپ کے سامنے بیان کیے بہت زبردست قوائد ہیں آپ کے سامنے یہ آپ کو فائدہ دیں گے آپ ان کو یاد رکھ لیں محفوظ رکھیں انشاءاللہ اسی طرح کے اور قوائد یہ آپ کے سامنے پیش کے آئیں گے آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں اگر کوئی کمیت اصلاح فرمائیں ہمارے چینل درست نظام کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے علمے برکتہ